وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اس کی کوئی چودہ کے قریب آیات مبارکہ باقی ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تقریباً 38 آیات مبارکہ سورہ شعرہ کا ایک اختتامی خطبہ ہے جس کے اندر پوری صورت کا کنکلوین اور ہدایات جو تھیں آحکام ربانی جو تھے وہ ان کو وینڈ اپ کر دیا گیا ہے تو چھوٹے چھوٹی آیات میں چھوٹے چھوٹے آقامات ہیں سورہ شعرہ مکی ہے ہمارے بنیادی اقائد توحید رسالت آخرت ملائکہ آسمانی کتابیں یہ چونکہ بنیادی اقائد ہیں آئی تقریباً انہی اقائد کے اوپر ہی چھوٹی چھوٹی آیات میں چودہ آیات کے قریب تمام باتیں کہہ دی گئی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تَدْعُمَا اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ یہ پہلی ہدایت ہے اس اختتامی خطبے کی فَلَا تَدْعُوا فَاقَمَنَا پَسْ لَا تَدْعُوا مَابُوبْ آپ نہ پکاریے یعنی حکم آقا کریم علیہ السلام کو ہے اور اس کے آپ کی وساطت سے یہ بات آپ کی پوری امت کو سنائی گئی ہے فَلَا تَدْعُوا مَابُوبْ آپ نہ پکارے مَعَلَّهِ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَا كِسِ دُوسرے مَابُود کو آپ اللہ کی عبادت کیجئے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیجئے اور کسی کو نہ پکاریے فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ فَاقَمَنَا پَسْ تَكُونَ آپ ہو جائیں گے مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ان لوگوں میں سے جن کو عذاب دیا گیا ہے تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کہا آقا کریم علیہ السلام کو گیا ہے اور سنایا اہل مکہ کو گیا ہے اور امت کا آخری فرد جو ہے وہ اس کا مخاطب ہے یعنی توحید پہ کارباند رہی ہے اللہ کو ایک مانتے رہیے وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ دوسرا حکم ہے اس صورت کے اختتامی خطبے کا وَأَوْكَ مَانَا اورَنْذِرْ مَابُود دراتے رہیے عَشِیرَتَكَ یہ معاشرہ اسی سے نکلا ہے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈراتے رہیے یہاں پر جو کچھ مفسرین ہیں جو استشراک اور اورنٹیل لسٹ کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو ساری عمد کے لیے ہے ہی نہیں یہ حکم صرف حضور کو دیا جا رہا ہے کہ کس کو ڈرائیے اپنے قریبیوں کو تو اور متعدد جگہیں ہیں جن پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ معبوب ہم نے تو آپ کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر دے جائے تو یہاں پر خصوصیت کے ساتھ جو کہ صورت مکی ہے اور مکی دور میں ابتدائی کچھ لوگ دائر اسلام میں داخل ہوئے تھے اب یہ وہ دوسرا تبلیغ کا مقام ہے جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنی وہ بات فرمائی جو بنیادی پانچویں چھٹی ساتویں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ حضور کوئی صفحہ پہ چڑ گئے وہاں سارے لوگوں کو بلائیا ان کو مثال دی کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ تو سچے ہیں پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پارک کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو مان لوگے انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ اگر تم میری ہر بات کو مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری جو ہے وہ رسول ہوں تو یہاں پر ابو اللہ اب نے کہا تھا کہ تب بن لکیہ محمد معذ اللہ آپ ہلاک ہو جائیں اللہ نے پھر اس کے جواب میں پوری صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی الہ بے ہوا تب تو یہ وہ ابتدائی حکم ہے کیونکہ صورت مکی ہے اب اس کے بعد تو بہت سفر ابھی تبلیغ اسلام کا باقی ہے وَخْفِتْ جَنَاحَكَ لِمَنِتْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ بھی ایک ہے بات ہے جس سمینے والی ہے آقا کریم علیہ السلام کی دو جیہتی ہیں شخصیت کی ایک شخصیت کی جیہت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے آپ درجہ بدرجہ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک آپ کی پرسنیلٹی کا پہلو وہ ہے جو امت کی طرف ہے آپ کی توجہ امت کی طرف ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرمارہے ہیں کہ معبوب آپ کی ساری توجہ ہی میری طرف ہے آپ اپنی نگاہ رحمت اپنی امت کی طرف بھی فرمائیں اہل مکہ کی طرف بھی توجہ فرمائیں تاکہ آپ کی جو نظر کا فیضان ہے وہ ان لوگوں تک بھی پہنچیں اور یہ جہنم سے بچ سکیں وَخْفِدْ اور مَعْبُوبْ جُکَا کے رکھیے جناحہ کا اپنے پروں کو یعنی ایک تمثیلی انداز میں گفتگو کی گئی ہے مَعْبُوبْ اپنے پروں کو جھکا کر رکھیے لِمَنِتْ تَبَعَكَا لَام کے لیے مَنْ جُو اِتْ تَبَعَكَا آپ کی پیروی کر رہا ہے مَنَ الْمُومِنِينَ مَعْبُوبْ آپ اپنے غلاموں کو بھی ٹائم دیں آپ ان کی جو تکالیف ہیں وہ بھی سنیں آقا کریم علیہ السلام کے اوپر تحجید کی نماز بھی فرض تھی آپ کی بہت ساری توجہ قیام اللہ اللہ کی بارگاہ میں تھا اللہ رب العزت فرمارے ہیں مَعْبُوبْ قیام اللہ کا خیال بھی ضرور کیجئے اللہ کی طرف اپنی توجہ بھی رکھیے لیکن مَعْبُوبْ جو آپ کے دائرہ کار میں آگئے ہیں جو صحابہ کہلاتے ہیں جو آپ کے غلام ہیں ان کو بھی آپ ٹائم دیجئے یہ پیروی کرتے ہیں اہل ایمان آپ کی تو آپ ان کے آگے بچ جائیے آپ ان کے آگے توازو اختیار کی دیئے ان کو شفقت کی دیئے ان کو پیار کی دیئے مَعْبُوبْ یہ تاکہ آپ کے قریب رہے فَإِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور مَعْبُوبْ اگر ان میں سے کوئی جانے لگے کہیں فَاکَمَنَا پَسْ اِنْ اَگَرْ عَسَوْكَ وہ آپ کی نافرمانی کریں عَسَا يَاسُوْ نافرمانی کَا آپ کی پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ فَاکَمَنَا پَسْ کُلْ مَعْبُوبْ آپ فرما دیجئے انی بے شک میں بریئم میں بری ہوں کس سے مِمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے آقا کریم علیہ السلام کو جس بری و ذمہ ہونے کا وہ اختیار دیا جا رہا ہے وہ امت سے نہیں ہے وہ امت کے عامال سے ہے انی بری اُم مِمَّا تَعْمَلُونَ میں اس سے بری ہوں جو تم کام کر رہے ہو ورنہ آپ حامی اور ناصر ہیں اس امت کے آپ قیامت والے دن بھی اللہ کے اذن کے ساتھ اس امت کی شفاعت فرمائیں گے امت سے بری و ذمہ نہیں ہے بلکہ امت کے اگر فرض کرنے کو عامال ایسے ہو جائیں تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب آپ ان کو فرما دیجئے میں ان کاموں سے بری و ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو اب اسی چلتے چلتے آخری خطبے میں ایک اگلا بہت بڑا حکم جو مکی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ مابوب اور کیا کیجئے آپ توقل کیجئے بھروسہ کیجئے عَلَلْعَزِيزِ عَاقَمَنْ عَلَىٰ پر عَلْعَزِيزِ جو غالب ہے الرحیم جو رحم فرمانے والا ہے آپ دیکھے پیچھے سے چلتے آئیے اب مابوب توحید پر کار باندھ رہیے اپنی جو دعوت اور تبلیغ ہیں اس کو قریبی رشتزاروں پر بھی فوکس کیجئے اپنے صحابہ جو ہیں ان کو اپنے قریب کیجئے ان کو اپنے آغوشِ رحمت میں لے لیجئے اللہ پر توقل کیجئے مابوب اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو یرا کا آپ کو دیکھ رہا ہے ہینا تکوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے کھڑے ہونے میں بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ وَاوْ کَمَانَا اور وَتَقَلُّبَكَ آپ کا جو چکر لگانا ہے آپ کا جو پھرنا ہے فِس ساجدین سجدہ کرنے والے لوگوں میں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے مابوب اللہ آپ کو قیام میں بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ سجدہ کرنے والوں میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تاجد کی نماز ابتداء لازم تھی لیکن جب پانچ وقت کی نمازیں آ گئیں اور اس کے بعد تاجد کی نماز جو ہے وہ ساکت ہوئی اس کی فرضیت تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک رات اٹھ کے مشاہدہ کیا کہ کیا صحابہ اور میرے ساتھ جو تاجد پہ بڑا دوام اختیار کرنے والے تھے وہ آپ کس پوزیشن میں ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ جس صحابی کے گھر کے پاس سے بھی گزرتے وہاں تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی ہوتی وہاں ذکرِ الٰئی کی آوازیں بلاندہ ہو رہی ہوتی تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب آپ اپنے رب پہ فروسہ کیجئے اللہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب سجدہ کرنے والوں میں آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ آپ کو اگلی ہر مشکل میں بھی دیکھے گا اہلِ سنت مفسرین نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے وَتَقَلُّ بَقَا فِسْسَاجِدِينَ مابوب اللہ آپ کا سجدہ کرنے والوں میں چکر لگانے کو بھی دیکھ رہا ہے یہاں سے اہلِ سنت کچھ علماء نے حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہمہ کی روایت سے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کا ایمان ثابت کیا ہے آقا کریم علیہ السلام کے والدین سے لے کر اور حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا خواتین میں اور مردوں میں جو کفر اور شرک کی بیماری میں ملوث ہوں وَتَقَلُّ بَقَفِسْسَاجِدِينَ مابوب جب آپ تشریف لے آئے ہیں دنیا میں اللہ آپ کو تب بھی دیکھ رہا ہے اور جب آپ سجدہ کرنے والے اور بارگاہِ الٰہی علوہیت میں جھکنے والے لوگوں کے سلبوں میں تھے اور ان کی پشتوں میں تھے اللہ آپ کو پھر بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ سے لے کر آدم کریم کا کوئی ایسی نسل نہیں گزری کہ میری کوئی نسل میرا باپ یا میری ماں شرک کے اندر مبتلا ہوئی اسی لیے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے آپ کے والدین ایماندار تھے وہ مومن تھے وہ شرک کی بیماری میں ملوث نہیں تھے اور اسی لیے پھر یہ پوری چین جب چلتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک تو اہل سنت کے نزلیق آذر جو بد پرست ہے اور بد تراش ہے وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے نزلیق وہ جناب تاروخ ہیں جو مومن تھے مسلمان تھے اور شرک میں ملوث نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق توحید کے ساتھ تھا اب آپ اس تناظر میں دیکھیں آپ کو آیتیں مبارکہ سمجھ آئے گی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ مابوب آپ تب بھروسہ کیجئے غالب اور رحم فرمانے والے رب پر آپ ذرا اس کا غلبہ دیکھیں اور اس کا رحم دیکھیں کہ اتنے ہزاروں سال کا سفر ہوا لیکن اللہ نے آپ نے حبیب کی پروٹیکشن کی ہے آپ نے حبیب کی ناموس کا خیال کیا ہے کوئی ایسا باپ اور ماں دادا پر دادا نہیں رہے کہ جو شرک کی بیماری ہے اس کے اندر ملوث ہو مابوب جب آپ اب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کے سامنے تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ وہی اللہ ہے جو آپ کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا ہے اور بچا رہا تھا وَتَقَلُّ بَقَفِ السَّاجِدِينَ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں جب آپ تشریف لا رہے تھے نسل در نسل ہزاروں سال کے سفر پر تو مابوب اللہ آپ کو پھر بھی دیکھ رہا تھا اس نے پھر بھی آپ کو بچا لیا کیسے جناب نو علیہ السلام بچا لیے گئے تفانے نو میں باقی جو منکرین تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعر نمرود میں پھینک دیا گیا اس کے باوجود بھی آپ کیا رہے محفوظ رہے یہ آقا کریم علیہ السلام کا توصل تھا کہ اللہ نے تمام ان لوگوں کو محفوظ و معمون رکھا جن کی پشتوں سے آقا کریم علیہ السلام نے تشریف فرما ہونا تھا انہو و السمیع العلیم انہو بے شک اللہ وہ ہے السمیع جو سننے والا ہے العلیم اور علم رکھنے والا ہے حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُشْ شَيَاتِينَ یہ اسی طرح کی ملتی جلتی بات ہے جو پچھلی آیات میں ہوئی تھی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں یہ قرآن جو لے کر آیا ہے وہ تو ماذا اللہ وہ اوپر سے شیاتین اور جن لے کر آئے ہیں میں نے کل اس کے بارے میں بات ارز کر دی تھی کہ وہ جو شہاب اور تارہ ٹوٹ کے روشنی والا تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے اور ہم عموماً کھلے آسمان میں اس کو دیکھتے ہیں یہ وہ سلسلہ ہے جو اللہ نے شیاتین اور جنوں کے آسمانوں تک جا کر باتیں سننے کو اللہ نے اس ذریعے سے ختم فرما دیا ہے جب سے قرآن مجید نازل ہوا اور آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اب اللہ فرما رہے ہیں مابو بن کو یہ بتا دیں کہ شیطان میرے حبیب کے اوپر تو نہیں آیا یہ تو جبریلی امین قرآن لے کر آئے ہیں لیکن شیطان آتا کس کے پاس ہے اللہ فرما رہا ہے شیطان اس بندے کے پاس آتا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہو اور بد کردار ہو مابو آپ تو ایسے نہیں ہیں لہذا اللہ نے آپ کے اوپر جبریل کے ذریعے قرآن بھیجا ہے یہ شیطان ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو منکر مزاج اہل مکہ ہے اور یہ اپنے آپ کو شیطان کے نزول کا مصداق بنائیں آپ کی طرف اس کی نسبت نہ کریں حل کیا اُنبِعُقُمْ میں تمہیں آگاہ کروں عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاتِينَ کس کے اوپر شیطان اترتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں مابو بین کو فرما دے تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ عَفَّاقٍ عَثِيمٍ اترتے ہیں عَلَى پَرْ كُلِّ حَرْ عَفَّاقٍ جھوٹ گڑنے والے واقعہ ہے عفق سورہ نور میں گزرا ہے جہاں امہ عائشہ کی اوپر تومت لگائی تھی منافقین نے کفار و کشریقین نے وہاں پر اس کو بھی واقعہ عفق کہتے ہیں تو عفق کا معنی ہے جھوٹ گڑ لینا شیطان اترتے ہیں مابو ب لیکن ہر جھوٹ گڑنے والے پر عسیم اور بدکار پر ان مابو ب اہلِ مکہ منکر مزاج لوگوں پر جو شیطانی صفات کی عامل ہیں ان پر تو شیطان اترتا ہے لیکن مابو ب آپ کے اوپر تو جبریلی امین قرآن لے کر اترے ہیں مابو ب ان کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر شیطان آتا ہے بدکار اور جھوٹے لوگوں پر اسمہ کہتے ہیں سمات کو کانوں کو جو بزرگ لوگ جب انہیں سنائی نہیں دیتا تو وہ کیا لگواتے ہیں آلہ آلہ سمات یعنی سننے والا آلہ تو یہاں وہ اسمہ جو ہے یہ کان کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ اپنے جو کان ہیں وہ شیطانوں کی طرف ہمیشہ لگائے رکھتے ہیں وہ اکثر ہم کازبون اور ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں یعنی قرآن کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے بلسانِن حربیین ہے جبریلی امین کے ذریعے میں نے اپنے حبیب کیوں پر نازل کی آئے اگلی آیت جو ہے وہ بھی اہلِ مکہ کے ایک اتراز کا جواب ہے وہ اتراز یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام ماذا اللہ آپ تو شائر ہیں اللہ فرما رہا ہے مابو کی شائر تو وہ ہوتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور جن کے پیروکار بھی گمراہ ہوتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تو معذر اللہ ایسا نہیں میرے حبیب تو معصوم ہیں آپ کی عصمت کا تو اللہ فرما رہا ہے میں نے خود خیال رکھا ہے یہاں پر ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں کچھ شائر وہ تھے جن کو اللہ کی حبیب پسند فرمایا کرتے جن میں حضرت عصان بن ثابت تھے عبداللہ بن رواحہ تھے اور اس طرح کے جو ہیں لوگ کعب بن مالک تھے کعب بن زہیر تھے ان کو اللہ کی حبیب پسند کرتے تھے اور یہ مسلمان شعراء تھے جب یہ آیت مبارکہ اتری جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں تو یہ لوگ پریشان ہو گئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضور شائروں کی تو اللہ نے مضمت بیان کر دی ہے ان کو تو کنڈیم کر دیا ہے اب ہم کیا کریں اللہ نے نازل فرما دیا کہ تمہارے کلام اسلام کے مطابق ہیں تم میرے حبیب کا دفاع کرتے ہو اس لئے تم اس آیت کا مصداق نہیں اب طرح ترجمہ پہ اور فرمائیے وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ شعراء کون ہوتے ہیں وَاو کمانا اور الشعراء شعر کی جمع شعراء وہ ہوتے ہیں يَتَّبِعُهُم جن کی پیروی کرتے ہیں جن کی اتباع کرتے ہیں الغابون حق سے بھٹکے ہوئے لوگ شعراء تو وہ ہوتے ہیں جن کی پیروی کون کرتا ہے حق سے بھٹکے ہوئے لوگ یہاں سے کون سے شعراء شعر مراد ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو وہ شاورنا آقا کریم علیہ السلام نے اشار کو پسند بھی فرمایا اور عربی جو شعر ہے اس کا شعر تھا جو توحید کے اوپر جو ہے وہ مشتمل تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا دنیا کی ہر چیز باطل ہونے والی ہے دنیا کی ہر چیز بنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے جس نے ہر ایک کو بنایا ہے حضور نے اس کو پسند فرمایا اور آپ نے فرمایا بعض شعر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بڑا سہر ہوتا ہے انسان ان سے سیکھتا ہے انسان کے اوپر سہر تاری ہو جاتا ہے تو اللہ نے آپ نے حبیب کو اشار وہ نہیں سکھائے کہ جن میں وقت ضائع ہوتا ہے جن میں چھوٹ ہوتا ہے اور جن میں مبالغہ ہوتا ہے بلکہ اگر کوئی کام کی بات بزرگان دین نے اشار کہی ہے جنابی امیر خسرو کا کلام ہے بزرگان دین کا کلام ہے دیکھیں کتنی پیاری بات ہے شعر کی شکل میں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اب یہ شعر جو ہے یہ مضمت والا نہیں ہے یہ شعر وہ نہیں ہے کہ جو گمراہ ہے ان کے پیروکار وہ نہیں ہے جو گمراہ ہے بلکہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اہل مکہ میں سے شعر تھے اور وہ مضمت کیا کرتے تھے دین اسلام کی اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب شعر نہیں ہے شعر تو وہ ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنے والے حق سے بڑے دور ہوتے ہیں معبوب کے آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو شعر اور شعروں کی اعتباہ کرتے ہیں وہ تو فی کل وادن وہ وادیوں میں ہر وادی میں یہی مون سر مارے ہوئے پھرتے رہتے ہیں ان کو تو کوئی کنارہ ہی نہیں ملتا وادی میں سر مارنے کا مانا یہ ہے کہ انسان سفر پہ جا رہا ہو اور اس کو منزل نہ ملے کنارہ نہ ملے منزل تک نہ پہنچے وادی میں جنگل میں ہی کہیں پھٹکتا ہوا رہ جائے تو اللہ فرما رہے معبوب شعر تو وادیوں میں پھٹکنے والے لوگ ہوتے ہیں بس ان کا ذہن کام کرتا رہتا ہے اور تخیلاتی دنیا میں اور امیجنری قسم کی دنیا میں اور یوٹوپین قسم کی سٹیٹ میں یہ خود ہی اکمران بنے پھرتے ہوتے ہیں اور یہ آر قسم کی وادی میں گمرا پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَكُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور معبوب شعر تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ شعروں کی صفات قرآن نے بیان کی ہے وَاوکَ مَنَا اورَنَّهُمْ بے شک وہ جو شعر ہیں جو ہجو کرتے ہیں اور جس میں توہید و رسالت کی بات کے خلاف باتیں کرتے ہیں يَكُولُونَ یہ شعر تو وہ ہیں جو کہتے ہیں مَا لَا يَفْعَلُونَ جو وہ کرتے نہیں ہیں یعنی شعر جھوٹ بولتے ہیں اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے جب یہ آیات اتر گئیں تو چار پانچ شعر جو دربار رسالت کے شعر تھے حضرت عسان بن صادب صابت حضرت عبداللہ بن زباہہ اور حضرت قعب بن مالک اور حضرت قعب بن زہر ان کے بھی بڑے پیارے پیارے اپنے فضائل اور کمالات ہیں اللہ کے عبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور ہماری تو قرآن نے مضمت بیان کر دی کہ شاعر تو گمراہ ہوتے ہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ اگلی آیت کا ٹکڑا نازل فرمایا اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا ہاں مابوب وہ لوگ گمراہ نہیں ہیں وہ بادیوں میں سر مارتے ہوئے سرگردان نہیں پھرتے کون اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ بولیے جی جو لوگ ایمان لائے جو ایمان والے شاعر ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کیا کیے عمالِ سَلِحِ کیے وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا اور انہوں نے اپنے کلام میں بھی کس کا ذکر کیا اللہ کا ذکر کیا وَانْتَسَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَانْتَسَرُوا اور انہوں نے انتقام لیا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا وہ انتقام کیا تھا آقا کریم علیہ السلام کی ماذا اللہ مزمت بیان کرتے تھے عرب کے جاہل مشرق اور کافر شاعر تو اللہ رب العزت کی حبیب ان کو حکم دیتے تھے شعراء کو کہ تم اب دفاع کرو میرا اور اپنے کلام کی شکل میں اللہ کی بات کرو ابو صوفیان ابھی دائرہ السلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار کہے جو اچھے نہیں تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا حسان اٹھو اور اس کے بدلے میں تم میری صفت بیان کرو وہاں حضرت حسان نے حضور کی تعریف بیان کی اور وہاں پر قصیدہ لکھا وہ قصیدہ کیا ہے ابو صوفیان تو نے حجب بیان کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فعجب تو انہو میں اس کی طرف سے جواب دینے والا ہوں سنو میرے جواب کو وَإِن دَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَا اور میرا رب مجھے ان غلط تمہاری باتوں کے جواب میں اچھی باتیں کہنے کی وجہ سے ضرور جزا دے گا وَإِنَّ عَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاعُ یہ بہت پیارا جملہ ہے حدیثان میں ثابت کہتے ہیں ابو صوفیان تو انہیں حضور کی شان میں بات کی ہے جو مناسب نہیں ہے وَإِنَّ عَبِي بے شک میرے باپ وَوَالِدَتِي میری مَاں وَعِرْدِي میرا پورا کمبہ میری نسل میری ناموس لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ حضور کی عزت بچانے کے لیے میں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں وہ قربان کر رہا ہوں تو اسی طرح کا یہ پورا قصیدہ ہے جو حضرت عثان میں ثابت نے لکھا ہے یہ جواب ہے اس کا وَنْ تَسَرُوا مِمْ بَادِ مَا ظُلِمُوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے ہیں عمالِ سالح بھی انہوں نے کیے ہیں اور اللہ کا قصرت سے ذکر بھی کرتے ہیں اور وَنْ تَسَرُوا اور یہ انتقام لیتے ہیں مِمْ بَادِ مَا ظُلِمُوا اس کے بعد کہ ان کے اوپر کیا کیا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ یہ صورت کی آخری آیت ہے وَسَيَعْلَمُوا وَاو کا مانا اور سین کا مانا ان قریب یعْلَمُوا جان لیں گے اب یہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ مکی صورتوں میں آخرت بھی ایک بہت بڑا بوضوع ہے یہ جو اللہ کے حبیب کو لوگ تنگ کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَسَيَعْلَمُوا ان قریب یہ جان لیں گے کون اللَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا اَيَّمُنْ قَلَبِن کون سی جگہ ہے مَوْيَنْ قَلِبُونَ جس کی طرف یہ لوٹتے ہوئے جا رہی ہیں یہ نہیں آخرت کی جو منازل ہیں وہ ان کے لئے بڑی مشکل ہو جائیں گی یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ کس بھیانت جگہ کی طرف لوٹ رہے ہیں یعنی دوزت کی طرف یہ لوٹ کر جا رہے ہیں اور ان کی طرف جانا یہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ فرمائے کہ اللہ ہمیں توحید و رسالت کے ساتھ آخرت پر فکری اور عملی طور پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کی علامی نصیب فرمائے اپنی افعادت ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا بھی بیٹھو موسیقی